ہمارا آج کا جو سیشن ہے وہ اسلامباد بار کانسل اسلامباد بار اسوسییشن اور مسالحہ سینٹر فور ڈسپیوٹ ریزولوشن کے باہم اشتراک سے یہ سیشن میڈیشن اور ٹریک ڈسپیوٹ ریزولوشن کے حوالے سے ہے میں اس پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے بعد گزارش کروں گا استطاہی کلمات کے لیے جناب محمد شکیل عباسی صاحب صدر اسلامباد ڈسٹرک پار اسوسییشن کے متشریف لائیں اور اس پروگرام کے گرد و غائد کے واضح سے آپ دونگا کو ویلکم بھی کریں اور استطاہی مفتو فرمائیں جناب راجع شکیل عباسی صاحب صدر اسلامباد ڈسٹرک پار اسوسییشن اسلامباد اعوذ باللہ مشتوان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں دسترک انڈ سیشن جائد ایسٹ شارق خنجمن صاحب دسترک انڈ سیشن جائد ویسٹ آزم خان صاحب وائس شیئرمن اسلامباد بار کونسل قاضی عادل صاحب اور تمام ہی محزز عرقین باہد میری بہنوں میرے بھائیوں اسلام علیکم میں آج کی اس تقریب میں سب سے پہلے آنے والے سیشن ججز اور وائس شیئرمن اسلامباد بار کونسل اور تمام محزز عرقین بار کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج کی اس تقریب کے غرض و غائد وہ یہ ہیں کہ چونکہ الٹرنیٹ دسپیوٹ ریزولیشن دوزار سترہ جو ایکٹ ہے اس کے تحت اب بہت سارے کیسز جو ہیں وہ میڈییشن کی طرف جا رہے ہیں اور اس سلسے میں باقیدہ میڈییشن کا ایک سلق قائم ہوا ہے جس کی اس وقت اسلامباد میں جی ٹین میں وہاں ان کی نشیست ہوتی ہے اور وہاں جو کیسز میڈییشن کے لیے بیجے رہتے ہیں وہاں ان کی باقیدہ پروسیڈنگ ہوتی ہے اس سلسے میں ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں باقیدہ نوٹفکیشن ہوا اور اس کی نوٹفکیشن کے طرف میڈییشن کا یہ سلسلہ جو ہے شروع اور آج ہماری ایسٹ ویسٹ اور دیگر جو ہماری یہاں کورٹس ہیں اس میں جو سیول ڈیسپیوٹ سے متعلقہ کیسز ہیں وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں وہاں ان کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس سلسے میں میں مشکور ہوں آج کی اس تقریب کے حوالے سے اسلامباد بار کونسل نے یعنی آج کے اس پروگرام کو منعقد کروانے میں ہمارا ساتھ دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ یہ ایک نیا کنسپٹ ہے اور میڈییشن کے حوالے سے ہمارے بہت سارے بہنوں اور بھائیوں کو یہ کنسپٹ کلیر نہیں تھا کہ اس کا پرپرز اس کا مقصد اور اس کے علاوہ اس کی جو فارمیشن ہے وہ کیسے ہوگی تو اسی سسٹم میں آج کا یہ پروگرام اس کا ترطیب دیا گیا تاکہ ہمارے جو نوجوان بھائی بہنیں اور جو وقلہ ہیں ان کو ایک تو اویرنس ہو کے میڈییشن کے حوالے سے اور جو ہمارے مختلف کیسز پینڈنگ ہیں اس کے حوالے سے آج کی اس تقریب میں تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ جسٹس اجازی ساتھ صاحب بھی انشاءاللہ تشریف رہا رہے ہیں جو اس ایڈی آر کی وہ سربراہ بھی ہیں اور اس سارے پروسیس کو وہ انیشیئیٹ کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لیاسے جو کلائنٹس ہیں اور جو وقلہ ہیں ان کے حوالے سے یہ مفیق بھی ہے لیکن ایک ساتھ میں یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ بہت سارے کیسز جو یہاں پینڈے ہیں وہ اگر میڈییشن کے لیے بیجے جاتی ہیں تو وہ اس کا بہت جو ہے وہ کلائنٹس پہ بھی بڑھتا ہے اس حوالے سے میری یہ گزارش یہ بھی ہوگی کہ وائس چیئرمنٹ صاحب بھی اور ایڈی آر کے جو سارے اس پروسیس کے انچارج ہیں وہ اس معاملے کو بھی دیکھیں کہ جو ہمارے کلائنٹس جن کی استداء اس حد تک نہیں ہوتی کہ وہ اس میڈییشن کے پروسیس کو اچیو کر سکیں تو ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ کوئی وے آؤٹ آؤٹ نکالا جائے اس کے علاوہ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ میڈییشن کے لیے جو کیسز بیجے جاتی ہیں ان کا کوئی ریزیلٹ بھی ہو اور الٹیمیٹلی اگر کوئی پارٹی اس جو میڈییشن ہے اس کو اکسپٹ نہیں کرتی تو اس حوالے سے بھی یہ کلائرٹی ہونی چاہیے کہ کیا اس کا پھر مداواہ ہوگا میں اپنی جانب سے اپنی تمام کیابنٹ کی جانب سے آنے والے معزز مہمانوں کو اور اپنی بار کے معزز مکلا سہبان کو دل کی اتھا گنائیوں سے خوشی حمدید بھی کہتا ہوں کیونکہ آگے جو مکررین آ رہے ہیں وہ اس حوالے سے آپ کو مزید جو ہے وہ بریف بھی کریں گے مزید اس کی افادیت کے حوالے سے بھی اگاہ کریں گے تو میں تمام بھائیوں کا ایک مرتبہ اب پھر شکریہ باکر تم پہنچ ہوئے بہت شکریہ جناب راجہ شکیل آباسی صاحب ہمارا آج کا یہ سیشن بیسیکلی اسلامباد میں جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزلیشن کا میکنیزم ہے گزشتہ کچھ عرصوں سے کموبیش ایک سال ہونے کو ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے اور جو کنسرن اور الیمیٹ کارنرز ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو نیشل سسٹم کے نظام حدل و انصاف کے ان کے مختلف ڈیلیبریشن کے نتیجے میں ڈسکشن کے نتیجے میں ایک یہ جو کونسپٹ ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزلیشن میں میڈییشن کا اس کے اوپر خاصی ورکنگ ہوئی اور ایک بیچ میڈیٹرز کا ٹرین ہوا میڈییٹرز کی ایک کا ایک بیچ جو ہے وہ اس کو آہ وہ پاس اوٹ ہو کے تو میڈییشن اس وقت پیکٹیکلی اسلامباد کی عدالتوں میں ایز اے ٹوڈ آف ڈسپیوٹ ریزلیشن جو ہے وہ اس وقت فنکشنل ہے آج کا جو سیشن ہم نے رکھا ہے ہمارے اسلامباد ہائی کورٹ جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزلیشن کومیٹی ہیں اس کے بس جناب جسٹس سردار اجاز افاق صاحب اور میاں گل حسن زب اور زیر صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا تھا اس پروگرام میں بس وہ بھی چندی لمحات میں ہمارے درمیان وجود ہوں گے تو میں یہ بیدارش کر رہا تھا کہ ہم نے یہ جو سیشن رکھا ہے بیسیکلی یہ ایک انٹروڈکٹری سیشن بھی ہے تبادلہ خیال کا سیشن بھی ہے اور اس نئے کونسپ کو سمجھنے سیکھنے اس کو ابزار کرنے کی جو ایفرٹس اس وقت کی جا رہی ہیں اس کی ایک کڑی ہے ہم اس سیشن میں کوشش یہ کریں گے میں آپ کو اس کا فارمیٹ صرف بدلا دوں کہ ابتدائی گزارشات کے بعد ہم دو پیزنٹیشنز ہیں کہ جو آپ لوگ کے سامنے اس کے تعارف کے والے سے اس پورے میکنزم کے اس پورے پروسیجر اور اس پورے سسٹم کو یہ ورک اس طرح کرتا ہے اس کے اوپر اور اس کے بعد پھر آنریبر جسٹس سردار اجاز اثاغ صاحب کے جو اس پورے سسٹم کو سپروائزر ہیں اس پورے سنکشن کے سامر ہائی کورٹ کی جانب سے اس پورے کو لیڈ کر رہے ہیں پروسس کو وہ اس کی آپ نے آپ کہہ لیجئے کہ اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر اینڈ پہ ہمیں کوئسٹن آنسر کہیں گے انٹریکٹیو سیشن کریں گے تاکہ جو خدشات جو آپ لوگوں کے ذہن میں بار اور لائٹس کے ذہنوں کے اندر کچھ اس کے حوالے سے کنسنس ہیں تو اس کو ایڈیس کیا جا سکے تو میں ابھی بس کچھ ہی دیر میں جب سردار اجاز اثاغ صاحب یہاں موجود ہوں گے تو میں یہ ادارش کروں گا یہاں بار کے جو سیکریٹریٹ کے ملازمین یہاں موجود ہیں ہم نے ای ڈی آر ایکٹ جو ہے آرٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن ایکٹ ٹونٹی سیونٹین اور جو آرٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن ڈی آر رونز ہیں ٹونٹی ونٹی تیری اور میڈییشن ایکریڈیشن ایکریڈیشن رونز ٹونٹی ساتھ ان ٹونٹی تہ ایٹ کی کوپیس ہم نے کروا ہے اور ہم نے کوشش یہ کیا کہ ہر رو کے اندر یہ ایک سیٹ پہنچ جائے اگر کسی جگہ پر وہ نہیں پہنچا ہے تو آپ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ ہم اپنے امپلائیز کے ذریعے اس روح میں بجوا دیں گے تاکہ آپ لوگ جو اس کو دیکھ لیں جتنے ہاتھ ہیں اتنی کاپیاں جو ہے نوازے صاحب فوری دو پہ پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ باقی آپ کو تو بتا ہے کہ شیرنگ تو جو ایک اس میں آج ہے لائن میں تو آپس میں ایک ایک پڑھ لے ایک رونز پڑھ لے سامنے ڈکٹر ہے تاکہ اس کو ام لے جائے نوازے ہر لائن میں ہم ہم مسٹر جسٹس سردار اجاز اصحاد صاحب کو اپنے آج کے اس سیشن میں ویلکم کہتے ہیں اور میں گزارش کروں گا وائس وائس چیرنر اسلامباد بارک کونسل جناب عادل عزیز قاضی صاحب سے اور صدر اسلامباد بارس سیشن جناب راجہ شکیل عباسی صاحب سے کہ وہ ہمٹر جسٹس سردار اجاز اصحاد صاحب کو پھولوں کا بکے پیش کریں میں گزارش کروں گا وائس چیرنر صاحب سے اور صدر اسلامباد بارس سیشن کہ وہ ڈسٹرک ایڈ سیشن جج ویس جناب عازم خان صاحب کو پھولوں کا گزرستہ پیش کریں میں گزارش کروں گا وائس چیرنر صاحب اور صدر اسلامباد بارس سیشن سے کہ وہ ڈسٹرک ایڈ سیشن جج ایڈ جناب شارو خرجم صاحب کو پھولوں کا گزرستہ پیش کریں بہت شکریہ آپ آج کا یہ سیشن جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اسلامباد میں اس کے حوالے سے یہ ایک سیشن ہے انٹروڈکٹری سیشن بھی ہے اور ہم اس کے نتیجے میں اچیف کیا کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ میریشن کے کونسپ کو تنونشنل لیڈیگیشن سے ہٹ کے ڈسٹرک ایڈ سیشن کا کیا جو تھیوری ہے جس کے پرو بھی اور جس کے اگینسٹ بھی آرگیومنٹس سے موجود ہو سکتے ہیں لیکن وہ جو کہا اقبال نے کہ آئین نو سے ڈرنا طرز کوہن پہ ارنا منزل یہی کتھن ہے کونوں کی زندگی میں نئے میکنزم نئے ایڈیوز تلاش کرنا تاکہ جو اس پی ٹی جسٹس سسٹم ہے سستہ اور سوری انصاف ہے اس کے حصول میں ہم آگے بڑھ سکیں میں گزارش کروں گا ڈسٹرک اینڈ سیشن جیج ویسٹ جناب آدم خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس حوالے سے اپنے خیالات کا ادھان کریں جناب آدم خان صاحب ڈسٹرک اینڈ سیشن جیج ویسٹ اس سامبا یہ جو موزیز مکلا بیک سائٹ پر کھڑے آپ سے گزارش ہے کہ رائٹ سائٹ جو ہال کی ہے وہاں پر آپ جنگ کے لیے جگہ آبیلیبر ہے وہاں تشریف لائیں اعوذ باللہ منر شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی فرسٹ آف آل موزیز ملہ سہبان اور بار اسوچیشن اور بار کانسل ممبر اصلہ حالے پر جس طرح اس کے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن کا نومنکلیٹر ہے اس سے زائر ہے کہ جو ہمارا نارمال سسٹم ہے جس کے درو ہم جو ہے نا کیسے سن رہے ہوتے ہیں کرمینل انسیول اس کے الٹرنیٹ ایک جو ہے نا ڈسپیوٹ ریزولیشن کا ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے جو ہے نا ہم کم وقت میں کم ایکسپینسز پہ لوگوں کو جو ہے نا ان کے ڈسپیوٹ ریزول کر سکتے ہیں اور جو ہی نا ہم نے کچھ ممالک جیسے ترکی کا ہم نے سنا ہے کہ تھاؤزنڈ آف کیسز have been ریزول تھرہو اس میڈییشن پروسسس اور ڈسپیوٹ ہمارا جو یہاں پہ ہے ہمارے جیجز لائیرز کا to give justice and to resolve the issues of the litigants so اسی کے لیے یہ ایک بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ اور جہانا کم ٹائم کنزیومنگ ایک جہانا پروسس ہے جس میں ہمیں وقلا کی مدد کی لیے بہت ضروری ہوگا کہ وہ کوپریٹ کریں اور ہمارے ججز کے ساتھ کیونکہ اس ایکٹ میں ہے کہ پہلی پیشی پہ جہانا دو اس کیسیس کن بی ریفرڈ تو ریمیڈییشن تو کینلی یہ میری جہانا اپنے اکلا بار سے یہ ایک ریکویسٹ ہوگی کیونکہ ہمارا گول ہی جہانا یہ ریمیڈییشن پہ اسی پہ ہم نے چاہنا ہے اور اس میں ہمارا جو ہمارا جو 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 سسٹم اور ہمارا جو ہمارے اور ہمارا جو ہمارے کا تو زیادہ ہمارا اس کی کرسی جہانا یہ رہے رہا ہمارے پاس ہارہے ہیں تو ہمارے ایک ڈیلی اس ہمارے میں کہ ہمارا جو ہیں تو چاری ends کاری ڈیلی، طوح کرنے اور یہی میں آپ کو ایک روکسٹ ہے کہ آپ کی کوپریشن ہمیں چاہیے ہوگی اکثر ہم یہی سنتے ہیں ججز سے کہ تھوڑا جو ہے نا ہمیں تھوڑی سی ریزسٹنس ہے نئی چیز ہے نیچرلی اس نورمل ہے کہ ایک نئی چیز کو انسان ایڈاپٹ کرنے میں تیک ٹائم تو یہی میری ایک روکسٹ ہوگی شکریہ جی بہت شکریہ جناب آدم خان صاحب ڈسٹرک انڈ سیشن جیج ویسٹ میں مزارش کروں گا ڈسٹرک انڈ سیشن جیج ایڈیز ہمارے نو تائینات کردہ جناب شارف ورحمت صاحب کے روٹی تشریف لائیں اور اس سیشن میں مطلع سے اپنے خیرات کا ادھار کریں جناب شارف ارجون صاحب ڈسٹرک انڈ سیشن جیج ایڈیز بسم اللہ الرحمن الرحیم عونیبل جسٹس سردار صاحب پریزیڈنٹ میمبر بار کونسل جی ایس اور مزرز وغلا ایڈی آر چینجنگ ورڈ کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر بنتا جا رہا ہے جتنا بیک لاغ ہے جتنا پینڈنسی ہے کوٹس میں اس میں یہ ہمارے پاس ایک الٹرنیٹ طریقہ ہے بیک لاغ کو بھی کم کرنے کا اور ایک ایزی فیسیلیٹیشن ہے فار پبلک کی کہ وہ اپنے ایشوز کو ایک ہی جگہ پہ سالف کر کے اپیل اور اس فورمز کو بھی وائٹ کر لیں اور سبسٹینشلی ان کی جو ایشوز ہیں وہ سالف ہو جائیں دو کیس میں پرابلمز آئیں گی لائرز کے لیے بھی ڈیفنیٹلی کہ پہلے پارٹیز کو کنمنس کرنا پھر پارٹیز کی لائرز کی اس میں ظاہر ہے کہ ایک کیس فلو ان سے جاتا ہے نیوٹرلز کی طرف تو یہ ایک ایشوز ہیں جیسے میں ملکان ڈیوجن میں پوسٹڈ تھا تو وہاں پہ یہ شریع نظام عدل ریگولیشن آیا بسکر ہی وہ بھی کرمیرل پروسیجر کورٹ اور سبل پروسیجر کورٹ کو ایڈاپٹ کیا گیا لیکن کیونکہ پبلک ڈیمانڈ یہ تھی کہ کیسز ڈیلے ہو رہے ہیں تو اس میں ایک پرویجن رکھی گئی مسلح کی تو جب بھی سبل کورٹ میں کیس آتا تھا تو مسلح کے طور پر شریع نظام عدل ریگولیشن میں ان کو ریفر کیا جاتا تھا دو کہ یہاں تو نیوٹرلز کے لیے آئی تنگ تھوڑی بہت ریمنیریشنز ہیں وہاں پہ ان کی لیے نہیں ہوتی تھی لیکن ایک ٹائمز کیسز ان کے چلے گئے کہ لائرز ہمارے پاس آنے لگے کہ جی مسلح کو مت بیجیں تو کیسز ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں اور پھر ہمارا کیا بنے گا تو پھر ہم نے خیر آہستہ آہستہ ان کو بھی انکریش کیا ایک چیز وہ آئی کہ مسلحین کے پاس بھی پھر برڈن بہت ہو گیا جو پینڈنسی ہم کم کرنا چاہتے تھے ان پر برڈن بل گیا تو یہ سٹیپ وائز چیزیں آتی رہیں گے کہ نیوٹرلز کی تعداد بھی زیادہ ہو ان کی کیمپنسیشن بھی ہو پارٹیز پہ برڈن بھی نہ ہو اور چیزیں سموٹلی چلیں لیکن ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے عونرابل جسٹس صاحب اس میں بڑے انٹرسٹڈ بھی ہیں کہ اے ڈی آر اور یہ ہم سب کیلئے بڑی فائدہ من چیز ہے تو آپ کی کوپریشن اور انسان اللہ سٹیپ وائز اس میں جو جو بھی ایشوی آتے رہیں گے I think a day will come کہ یہ بڑا ریفائن ہو جائے گا Thank you very much Thank you very much میں گزارش کروں گا Mr. Shadr Ilahi Assistant Director مسانلہ Disgrunt Revolution Center کے وہ تشریف نائے اور ADR Mediation In Concept کے حوالے سے ایک introductory جو آپ کہنے کے سیشن میں وہ اپنے خیالات کے اظہار کرنے کے آخر Mediation Altered Dispute Resolution ہے کیا اور کیوں ضروری ہے جناب Shadr Ilahi صاحب With the permission of the Honorable Justice Zidharajal صاحب I would like to sir ایک دو منٹ کی ایک ایکسرسائیز if you would thank you آپ لوگ کے پاس اگر pens اور papers ہیں جی تو کسی سے بات کیے بغیر تین سوالوں کے جواب اس پہ لکھیے گا بعد میں ہم پوچھے آپ imagine کیجئے کہ ایک property کا dispute ہے دو بھائیوں میں اور پچس کروڑ روپے کی property ہے اور ان میں سے ایک client جو ہے وہ آپ کے چیمبر میں آئے ہیں کہ آپ مجھے ریپریزنٹ کریں کورٹ میں اب یہ تین سوال ہے نمبر وان آپ کتنی fee charge کریں گے کتنی cost ہوگی اس پورے ٹرائل کی جو چلے گا نمبر وان تو اس کا پہلے جواب لکھ لیں لیکن کسی سے بات نہ کریں نہ left نہ right صرف اپنا جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کتنی litigation کی cost رائے گی وہ پلیز ایک نمبر لکھ لیں بے بے لکھ لے جی دوسرا سوال اس کیس کو ختم ہونے میں کتنا time لگے گا کتنا وقت لگے گا اس کا بھی پلیز جواب لکھ لیں کسی سے بات کیے بغیر سوال نمبر تین ہے جی client آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وکیل صاحب آپ کو سو فیصد یقین ہے کہ کیس میں جیتوں گا اس کا بھی جواب لکھ لیں اگر سب نے لکھ لیا تو میں کچھ لوگوں سے جنہوں نے لکھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں تاکہ آپ سے پوچھا جا سکے ساہد راجپور صاحب ساہد فرسٹ قوشن ساری ایک کام کیجئے اپنے left و right پہ ایک تفاہ دیکھئے compare کر لیں اپنے answers کن دو لوگوں کا آنسر کامن ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں جن دو لوگوں کا آنسر کامن ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں بلکل کامن ہے اس وقت ایک ایسے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں جو آپ کے traditional system ہے جس میں ایک جب ایک پارٹی آپ کے پاس آتی ہے تو اس کو جو لیکل پرٹیشنرز ہیں وہ ایک common cost یا ایک جو cost of litigation time taken for litigation and certainty 300 سے کم ہے 3,600 less than 3,600 یہ judiciary اور یہ legal fraternity جس طرح اس نظام کو ابھی بھی چلا رہی ہے یہ کسی موزے سے کم نہیں ہے لیکن اس اس imbalance کی وجہ سے ایک normal civil dispute commercial dispute میں تقریباً 10 سے 15 عرصہ سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے یہ numbers بھی law and justice commission کے ہیں ایسے عدالتی نظام میں parties کو expeditious and expedient justice نہیں دے پاتے ہیں اس لئے alternative dispute resolution کو پاکستان میں honorable justice صدار اجاز صاحب کی طرح کی جو champions ہیں انہوں نے مختلف high courts میں انٹریڈیوز کروایا ہے اور یہ پاکستان اس معاملے میں بہت لیٹ ہے ترکی کی سر نے example دی تھی honorable district session judge نے ترکی نے 10 سالوں میں 36 لاکھ cases mediation سے resolve کروائے ہیں resolve جو ہماری ٹوٹے case pendency سے زیادہ کوٹ میں جب آپ جاتے ہیں as a lawyer تو آپ 3 یا 4 چیزوں پہ اس پہ فرک کیا ہے میں صرف آپ کو چھوڑا سا ایک فرک بدات مدین and hand over to the more esteemed panelists جب آپ کوٹ میں جاتے ہیں ایک تیاری کر کے تو آپ اپنا case لڑتے ہیں قانون کی basis پہ president کی basis پہ case law کی basis پہ evidence کی basis پہ mediation ایک ایسا process ہے جو client اور اس کی party ہیں جو disputing parties ہیں ان کے interest کے اوپر وہ سارا کے سارا نظام چلتا ہے ان کے claim کے اوپر نظام نہیں چلتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے تھوڑا انفارمل سوال ہے بہت معذرت اگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ میں سے ٹائٹانک کس میں دیکھی ہے ٹائٹانک میں ایک آئیسبرگ کا کونسپٹ ہوتا ہے آئیسبرگ آپ میں جو برف کا ایک دوتا ہوتا آئیسبرگ پانی میں جو اوپر نظر لے کے جاتے ہیں وہ برف کا بہت اوپر چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جو آپ کو نظر آرہ ہوتا ہے پوری پاندرہ سال کی لڑائی اس claim پہ ہوتی حالانکہ actual interest کیا ہوتا ہے interest ہوتا ہے ego fear relationship respect کسی نے کسی کو کچھ کہ دیا تھا بات بری لگ گئی معاملہ عدالت تک پہنچ عدالت وہ فورم نہیں ہے جہاں پہ clients کے interest کو اڈریس کیا جائے عدالت وہ فورم ہے جہاں پہ claim کو اڈریس کیا جاتا میڈییشن وہ فورم ہے جہاں پہ client کے interest کو اڈریس کر کے ایک مسئلے کو جڑ سے ختم کیا جاتا ہم لوگ سند اسلام باد گلگر بلد اسلام اور سون خیوة پخصوخہ میں کام شروع کریں گے سند میں ہمارے پاس تقریبا پچھلے چار مہینوں میں ڈیرھ سو کیسز میڈییشن میں آئے ہیں ہمارے پاس اس طرح کی کیسز ہیں جس میں جو claim تھا وہ پچیس کروڑ پیٹا تھا لیکن میڈییشن ایک معذرت کے اوپر ہو گئی اور تمام کیس ویڈراؤ ہو گیا کہ کسی میڈیییشن کی موجودگی میرے سے معذرت کریں اس پورے میڈییشن کے نظام میں اسلام باد میں ان کا بیسک کام ہے صرف پچھلے 60 دنوں میں 66 cases اسلام باد میڈیشن سینٹر میں ریفر ہوئے لیکن یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس میں وکلا کا کردار کیا ہے وکلا اگر کوٹ سمجھ کے میڈییشن میں آئیں گے تو آپ کلین کے اوپر ہی چنگ لر دے رہیں گے میڈییشن ایک سائنٹیفک پروسس ہے جس کے اوپر تھوڑی سی آدھ کازی صاحب جو ہیں آنر بل وائس چیئر من اس سام اگر کانسل کو روشن ڈالیں گے باقاعدہ طور پر میڈییشن کی ٹریننگ ہوتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں میڈییشن کے سسٹم میں کیسے آ سکتے میڈییشن کی دو طرح کی ٹریننگ میڈییشن ایلیجیبیلیتی رولز دو ہزار تیس کے مطابق چالیس گھنٹوں کا ایک پروگرام ہے جو انٹرناشنلی ریکنیز ہوگا اور اگر آپ وہ کر کے منسٹری ایلیشن میں اپنی درخواست دیں گے تو وہ آپ کو نوٹیفائی کریں اس وقت اسلامباد میں کی گئی نووے فیصد میڈییشن پرو بونو ہیں کیونکہ پارٹیز کیلئے نیا سسٹم دوسری ٹریننگ ہے میڈییشن ایڈوکیسی کی یہ ضرور لکھ لیجیے میڈیشن ایڈوکیسی اسلامباد ہائی کوٹ میڈییشن پریکٹس ڈائریکشن دو ہزار تئیس کے تحت اس کا آپ لاس لائن جب دیکھیں گے آپ کے بہت ساروں کے پاس پہ دو آ چکا اس میں لکھا ہوا ہے بلکھا پیج لائن پہ میڈییشن ایڈوکیسی ایڈوکیسی سپیشیل آئیزیشن پلیز آسک یور بار کانسل دیس سامباد بار کانسل فور لسٹ ایڈوکیسی ایڈوکیس میڈییشن پروسس میں جب دونوں پارٹیز کی طرف سے کسی صلاح نامی پہ آنے کی لئے کوئی آفر کی جاتی ہے تو آپ نے اس آفر کو ڈیل کیسے کرنا ہے کاؤنٹر آفر کیسے دینی ہے نیگوشیئٹ کیسے کرنا اور فائنیلی جب وہ کوٹ آرڈر بن جاتا ہے تو اس کو کوٹ میں کیسے تریننگ اب اناؤنس ہوں گی جو بھی لوگ اس تریننگ میں پارٹیسپیٹ کریں گے ان کی لسٹ باقاعدہ طور پہ اسلام باد بار کاؤنسل ریلیز کیا کرے گا تو اب جو میڈییشن ایر بو کیٹس ہیں جب آپ کے پاس کلائنٹ پہلے آپ کے پاس راستہ تا کہ کوٹ کا راستہ اور ایک رازی نامی کے ثرو آپ کوٹ کو آرڈر بنوا کے اس کو non appeal کوٹ آرڈر بن جائے گا تو میں ایک میڈییشن advocate بھی ہوں میری fee یہ ہے اور وہ fee سے کم ہوتی ہے لیکن چار سے پانچ دن میں آپ کا مسئلہ ریزورپ ہو جاتا ہے تو آپ ایک مہینے میں 20 اسے پچھے تیس میڈییشن ایڈوکی میں اپنے کلائنٹ کو میڈییشن میں ریزنٹ کر سکتے ہیں so it's a way of making money for the legal fraternity as well clients پہ کم ہو جاتا ہے لیکن آپ کے پاس cases زیادہ آتے ہیں تو یہ میکن the same amount of money یہ trainings باقاعدہ طور پہ اسلامباد باہر کانسل ان کی announcement کریں گے مکای صاحب will announce this as well but آپ سے بزارش صرف یہ ہے کہ یہ جو نیا سسٹم آئے اس کو بننے میں ہر جگہ ٹائم بہت لگ ہے ٹرکی UK US انڈیا Singapore اس میں اپنے آپ کو ایک 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 سٹیک ہولڈر کے طور پہ ایک positive role ملے کریں یہ آپ کے لیے پارٹی کے لیے پاکستان کی justice system کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوگا آپ سب کا بہت شکریہ 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 شادر اللہ سام میں گزارش کروں گا اس کے بعد وائس چیرمن اسلام باہر جناب عادل عزیز کالی سا کہ جو اس پروسس میں شور سے انگیج بھی رہے ان نے سارے کونسپس کو سمجھ کے اس کے اندر ورکنگ بھی کی اور میکنزم ہیں ان کے حوالے سے ان کی سٹیڈی اور ورکنگ جو ہیں وہ گزشتہ کافی عرصے میں شیئر بھی کرتے رہے ہمارے ساتھ اس طرح مختلف سینٹرز جو ہیں یا مسالیہ کا ان کے ساتھ مسلسل جو ہے ان کا رابطہ اور کنیکٹیوٹی جس کے نتیجے میں یہ چیزوں پاگے بڑھا رہے ہیں میں ان سے بلارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور یہ جو ہمارے آج کا ٹاپک ہے اس کی انٹرسٹیننگ ایڈوکیٹس کے اسلام علیکم جناب جسٹس اجاز اسحاق صاحب سیشن ججی صدر اسلام بہر سیشن سیکٹری صاحب اسلام علیکم کیونکہ سردار صاحب بیٹھے ہیں ساری جو ڈسکیشن ہے انہوں نے اس کو وائنڈ اپ کرنے تو میں دو چھوٹے چھوٹے جو ایسپیکٹس ہیں ان کے حوالے سے صرف آپ کو بریفنگ دوں گا چونکہ جس ٹائم تک میں اس کو خود نہیں سمجھا تھا تو میں بھی اسی طرح اس کے تھوڑے اسی مخالفت تھی کہ یہ چونکہ میں وکیل ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وکیلوں کے خلاف کوئی سازش ہے تو جب ایڈی آر ایٹ کو پڑھا اور پراسس کو سمجھا تو پھر کچھ سمجھ جائی کہ یہ ہمارے لئے ایک نیا ایوینیو ہے یہ ہمارے خلاف سازش نہیں ہے اور اس سے آپ کی جو اس کو پروفیشن کے حوالے سے کر دیکھیں تو ہماری انکم کے کونٹیکس کو اگر ہم اس پیوانے کو اس طرح سے رکھیں تو اس میں کسی صورت میں بھی اس پروسس کو اڈابٹ کرنے میں کم ہی نہیں آئے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص نیکی کی نیت سے اچھے کام کی نیت سے کسی کام کا آغاز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برگر ڈالتا ہے اور یہ پاکستان میں لکھا ہوا تو ابھی آیا ہے لیکن چودہ سو سال دیفائن کر دیا گیا تھا سورہ نسا کی آیات ہیں آیا حدیث شریف ہیں ایک تو حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا ایسا کام ہے جس میں سب سے زیادہ نے کی ہے تو انہوں نے نماز روزہ حج زکاة صدقہ سب سے پہلے آپ نے اس نیت سے لینا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے تو جب آپ اس نیت سے اس کو لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برگر ڈالے گا اور لوگوں کے مسائل بھی آلٹی میٹلی حال ہوں گے تو جس طرح سے شادر صاحب نے اس کو بتایا کہ اس کی ٹریننگ ہو نہیں ہے لائلس کی ٹریننگ ہے بطور میڈی ایٹر تو جب کوئی کیس میں ایڈی آر ایک کو تھوڑا سا گر بریف کر دو جنکہ بہت سارے لوگوں نے جب میں نے خود نہیں پڑھا تو میں آپ سے کیا گلہ کروں کہ جب تک کسی نے پڑھا نہیں تو ایڈی آر ایک جو ہے بسیکلی ایک آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایک سسٹم آیا جس کے تحت آپ کوٹ میں بھی جا سکتے اور کوٹ کے بعد ایک نیوٹرل کے پاس جا کہ نیوٹرل جو میڈییٹر کو نیوٹرل بھی کہتے تو اس کے پاس جا کے دونوں پارٹی کو بٹھائے گا ان کو فیسلٹیٹ کرے گا کہ وہ کسی کنکلیون کے اوپر آ جائیں تو اگر ہو سکتا ہے تو وہ آجائیں گے ان کیس وہ نہیں ہوتا تو اس کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ جو بھی پروسیڈنگ ہوگی میڈییٹرز کے پاس وہ ساری کی ساری پروسیڈنگ سیکرٹ پروسیڈنگ ہے وہ کسی جگہ پہ میڈیییٹر یا کوئی بھی اس کے ساتھ اسوسیییٹ کو بندہ کسی کوڈ میں پیش کر سکتا تو یہ بات بڑے کلائیٹی کے ساتھ آپ نے جس طرح سے وہ ایک فارم بنا ہو ہے جو بھی دعویٰ دائر کرتے ہیں تو اپنے فارم فیل کرنا ہے کہ ہم میڈیییشن کے لیے تیار ہیں اس سے پہلے بھی آ سکتے ہیں اس میں پراؤس دار جل لیکن آپ دعویٰ دار کر کے آئیں کوٹ میڈییشن کو بیجے گی ادھر جا کے آپ اپنی میڈییشن کی فی چارج کریں کہ آپ نے کورٹ میں کیس لیا ہے تو آپ نے کلائنٹ کو یہ پہلے بتانا ہے کہ آپ میڈییشن میں جائیں گے تو ہم یہ فی چارج کریں گے اگر میڈییشن پاس ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتی تو پھر واپس کوٹ میں آئیں گے تو اس کی کسی نہ کسی مصیبت کی وجہ سے ہی آتا ہے خوشی سے کوئی بندہ لیٹیگیشن میں نہیں آتا تو یہ دو بیسی کونسیپٹس ہیں جو اگر آپ لے کے چلیں گے تو کسی صورت میں بھی یہ لائرز کے خلاف ہمارے پروفیشن کے خلاف یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جو ایک مسکنسپشن تھوڑی بنی ہوئی ہے وہ انشاللہ اسلام باد میں نہیں ہے باہر آگے پیچھے ہے یہاں پہ بہت زیادہ لوگ اس کے اوپر خوب عدالتوں میں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارا کیسز بیجیں اور میں خود میرے خیال میں 35 یا 36 میڈییشن میں بھی کروا رہا رہا تو الحمدلللہ اس پہ بہت اچھا ریزلٹ آرہا جو صدر 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 جائیں جب ایک دفعہ سسٹم میں یہ آ جائیں تو پھر ایسی صدر صدر اور باقی چیزیں بھی ہوں گی لیکن کچھ ایسی کیسیز جس میں بہت 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 بڑے بڑے کیسیز تو اس کو پروبونا کرنا بھی آپ اس پروفیشن کے خلاف جو ہے وہ بیسی پھر لوگ میڈییشن کو چھوڑ دیں گے تو اس لیے بیلنس رکھا جاتا ہے اس چیز کو کہ کوئی ایسا کیس جس میں ہم کچھ لوگوں کو اکموڈیٹ کر سکتے جس سے انہوں نے بتایا 90% کیسیز جو ہے وہ اسی چل گئے تو باقی کچھ جو کیسیز ہوتے ہیں انہوں نے اس کو اکار لگی کیونکہ جو ہمارا پروفیشن ہے اس کو بھی ہم نے تو آپ سب سے جو میری گزارش ہے کہ ایک تو یہ چیز کو بہت سارے لوگ سمجھ گئے اس کو پڑھیں اور آن لائن کچھ کورسیز ہیں اگر آپ کھولیں گے تو ایڈی آر کے اوپر آن لائن بورس کورسیز آئے ہوئے تو ان میں سے کوشش کریں آپ سارے جانگ لور کے وہ کورس کریں عدالت میں بھی جب جاتے ہیں تو اس کو اس کا پراسس یہ ہے کہ جب کورٹ میری پوائنٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد میڈییشن میں کیس جاتا ہے اگر ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے تو کورٹ اس کو اس ایگریمنٹ کے کونٹیکس میں اس ایڈی کرتی ہے اور ایڈ ایڈی آر ایڈ ایڈی آر اس کی اپیل پروائیڈ نہیں ہے سیول کیس میں اور پھر سیکشن پورٹین اس کی یہ کہتی ہے کہ کرمینل کیس ایسے کیس جو سیکشن 345 CRPC کے تحت کمپورن ایبل افینسز میں بھی کورٹ ریفر کر سکتی ہے اور اس کا بھی پراسس سہم ہے کہ جب وہ ان کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو اکارڈنگل سیگریمنٹ کے کونٹیکس میں اس کی ایکویٹل ہوتی ہے تو یہی سبمیشن سی آج ہی ہمارے چیف قیس پتر موجود ہیں باقی بات انہوں نے کرنی ہے تو آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اس سسٹم کو چلنے میں ہماری مدد کریں یہ آپ کے پروفیشن کی گروت کا حصہ ہے اور ایس ویل ایس یہ ایک سواب کا کام ہے تینک جناب وائس چیئرمن اسلام باد بار کونسل صاحب اپنے پروگرام کے جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اور اختتامی بھی اسے کہیے آنرربل مسٹر جسٹس سردار اجاد صاحب صاحب جو چیف گسٹ ہیں ہمارے آج کی اس پروگرام کے اس پورے پروسس کو انہوں نے لید بھی کیا اس پورے پروسس کو فرم دی ون وہ لے کر چل رہے ہیں لہذا جتنے سوالات ہمارے ذہنوں میں بار بھکلا کے ذہنوں میں موجود ہیں ان سب کو اگر کوئی سب سے اچھا ایڈیس کر سکتا ہے تو وہ شخص ہے جو جس کا ساری ورکی نس کے اوپر جس سرم کو ایڈیس کر ایک سسٹر ہمارے سامنے لائے ہیں میں اس پروگرام کو ہم نے اناؤنس کیا بار کانسل کی مشاورت سے اس سے قبل بھی اور اس کے بعد بھی ایک سیڈ بیک ہے جو بار کی جانب سے ہے کہ ان کو ایڈیس کریں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایڈوکیسی میں وقالت میں آپ کو اور دیسے بھی زندگی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ آگے بڑھنا اصل میں ایز ایومن بینک آپ کا موٹیو ہونا چاہیے آپ کو سکرٹ ہوگی کسی ایک جگہ کھڑے ہونا آپ کو کسی جگہ پر نئے رستوں کی تلاش سے کنارہ کشی اختیار کرنا یا کسی صورت انسان کو زیو نہیں دیتا ہے اور جس پروفیشن میں ہم ہیں جتنی تیزی سے دنیا میں چینجز آ رہی ہیں پوری آپ کے سوش پرام سٹرکچر جو دنیا کا تبدیل ہو رہا ہے تو ہمارا پروفیشن بھی ایفیکٹ ہو رہا ہے یہ جب سے پروسس سٹارڈ ہوا مختلف سیشن ہم نے بھی اٹینٹ کی بار نے بھی ہوسٹ کی اور مختلف جو کنسل کورنرز ہیں ہائی کورٹ نے اس کو ہوسٹ کیا اس کے نتیجے میں ہم نے یہ بہت شارٹ موٹس پر پورا ہار بڑا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بار کے اندر ترپ ہے لرننگ کی آگے بڑھنے کی وہ اس پورے پروگرام سے آیاں ہوتی ہے لیکن کچھ کنسلز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے اگر جائے گا تو بہت سوالات خود بہت ایشوز ایک کنسلز جو لوگوں کی جانب سے ہے جس جس پہلے بھی ایڈریس ہمارے ایکسپٹیبیلیٹیز کی نہیں ہوتی اس پہ سارے لیٹیگیٹس بھی سٹیک ہولڈر ہیں کوٹ سے سٹیک ہولڈر ہیں اور لیگر فیلٹریٹی تیسرا سٹیک ہولڈر ہے اس ٹائیگل کے اندر اس چیز کو کیسے ایڈجیسٹ آپ نے کرنا ہے کہ ایڈسپیونسی یہ پروسیس نہ ہوں ایک خدشے کا اظہار یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کاؤسٹ آف لیٹیگیشن لیٹیگیشن سے جب آپ نکلیں گے تو کاؤسٹ آف میڈییشن جو ہے دوسرا ایک کنسرن یہ ہے اس سارے پروسیس میں بار کی جانب بھکلہ کی جانب سے جو کوئیسٹن ہیں ان ساروں کو اس کا پارٹ بنانے میں کوئی ایسی ہرڈل تو نہیں کہ وہ لوگ کس طرح اس پروسیس کا پارٹ بن سکتے ہیں کہ ہر بندہ وہ فورڈ نہیں کرے گا تو اس میں کس طرح ہوگا اس کے نتیجے میں جو ہے جب ہم بار کی جانب سے بات کرتے ہیں جب ہم جوڈیشری کی سائٹ سے یہ بات آتی ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کنسرم ہے کہ یہ بار یا بنچ کی رسپونس بلیٹی ہے کہ سستہ اور فوری انساز کریں اس سسٹم کے میں کام کریں تو اس سسٹم کے اندر موجود لوگ جب اس سسٹم سے باہر کی بات کرتے ہیں تو اس سسٹم کے اوپر یہ ڈس ٹرس کنسیڈر نہیں ہوگا یہ جو لوگوں کے ذہن میں چاہتا ہوں کہ یہ اڈرس ہوں تا کہ ان کا جواب جب تسلیم بخش ملے گا تو پوری یقصوری کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور اس پر اسی میں چاہوں گا اور گزارش کروں گا سردار ایجاد ایساد صاحب سے کہ وہ تشریف بنائیں اور اس انتہائی اہم مولی کے اوپر ہماری رہنمائی کریں جناب جسٹس سردار ایجاد ایساد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ دیار گیسٹ اللہ رہنید اللہ رہنمائی سو سو تیم سو تین سو تین سو ہم چاہیے دیکھئے میڈیئیشن اس ان ایڈیشنال ٹول جب ہم یہ بات کرتے کہ ایڈی آر کی طرف جانا چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ دروازے عدالتوں کے بند کر کے صرف ایڈی آر کی طرف چلے جائیں پچیس ہزار فائلنگز ہوتی ہیں پچیس ہزار میں سے دھائی ہزار بھی میڈیئیشن میں جا رہے ہیں ان دن ایڈی سکسیس فل پروگرام فرم انٹرنیشن سٹینڈرڈز تو ویڈیویییییشن جو ایڈیوییییشن جو پچیس تیس سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ اب وہاں پہ آگے ہیں کہ almost every case the lawyers have to file along with their pleading documents saying کہ جی the parties have attempted but failed mediation so they have come to that stage اس کے بغیر بسوط entertain claim entertain in your there are some exceptions but by and large this is the case so there is no way that and nowhere in the world it has happened that the lawyers have become redundant it is this is not the correct approach in fact the mediation has emerged as an additional form of legal practice mediators themselves they're trained mediators I don't know you're familiar with this but mediator doesn't give a decision he is trained when we talk about party is trained but it's a settlement so mediator is trained to achieve settlement then there is thirty forty years of research starting by started initially by Harvard University on this on the what you call the skill of negotiation so they brought to bear a lot of other disciplines psychology behaviors even sociology or professors they started writing books about it and negotiation became a skilled art so some of you may be very good negotiators when you go and do some shopping but now CEOs diplomats international leaders they actually go for a formal training in negotiation and the mediation is structured negotiation in a legal dispute because negotiation can be in any environment so in a dispute that is already arisen mediation is a more specialized form of this so you have mediators which is 40 hours training and then you have mediation advocacy which is short training that mediation advocate role is role in mediation Swift resolution of dispute and winning your case are two different things so I don't know most of you are very young but those who have practiced for more than 10 12 years so that case 10 years has come see that it is very تقنیف ہوتی ہے آپ اس کی 30 چیز کھا کھا بھی پیٹے ہوتے ہیں and there you still have to or اتفاق سے اگر آپ جائے اس کو دوبارہ تیار کر کے and if the same case can be resolved in 30 days 45 days so there is time value of money you know if you earned it under accounting international accounting conventions اگر آپ ایک فیس لیتے تو generally بھی اور آپ نے اس کا کام ابھی تک نہیں کیا تو it is not recognized as revenue right so it's not really your revenue as long as the case is not owed اب جو concerns ہیں وہ دو وجہ سے ہیں ایک یہ کہ lack of awareness that is the primary reason most of our anxieties only erupt from such things کے بتہ نہیں کیا ہونے والا ہے get to know it get to know what is the mediation process there are lot of resources available on the web now اور دوسری یہ ہے کہ what would happen with our legal practice so jesse میں نے کہ it is by no means possible that hopefully we can think idealistically that at any point in time the number of cases that get resolved by mediation would actually be higher than the number of cases that remain to be resolved by the courts but that is the ideal and why is it not a threat to lawyers revenue and their practices is established internationally leading law firms foreign practitioners they have started جوہم، اگر آپ کے ساتھ ان کے علاقے میں بہترین سکتے ہیں ہمیں وہ اگرام کیوں کو رہا نہیں کرتا ہے اور اگرام کا جانب ہے اور یہ جب کام کرتے ہیں معنی سوالتا ہے کہ اگرام کا زیادہ محق ہے یہ سوالتا ہے اس کیل پر این سوالتا ہے کیلئے اگرام کیا پر این سوالتا ہے یہ سوالتا ہے نے یہ کیا ہے دوسری ملکوں میں ہم ھیشولی ایسے نیشاتیز میں ہمیشہ پیچھے ہوتے ہیں اور دوسری ملکوں کم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہمیں دوسرے ملک دیکھ رہے ہوں ایس طرح کے نیشاتیز میں پاکستان کی مثال دے رہے ہوں لیکن میں بھی ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوسرے ملکوں کو دیکھتے ہیں تو انڈیا ہم سے بہت تمام دنیا ہم سے بہت آگے ایکسٹ میں بھی نپول بنگلدیش اور افریقہ اور ان یہ انیٹیوٹرین چی ایک لاک labہ دوسرے ہیں جس کے ایک لاکھ دولاکھ تین واک آپ نے ایک خورت کر دیئے and there is one case جس میں the parties are at such loggerheads کے کوئی چانس نہیں ہے ان کا settlement کا. On the other hand یہ آپ کی assessment ہے کہ کیا ایک optimum result نکل سکتا ہے دیکھئے winning a case and losing a case means another appeal maybe more revenue for the client but for the lawyers but over a much longer term much much longer term than that but when there is resolution of that dispute between the parties within 30 days then your return is very quick right it's over and done with so اگر آپ وہ دو تین لاکھ روپے فیس اس case کے لئے لیتے ہیں جس کے لئے آپ نے تین چار سال کرنا ہے آپ نے evidence کرانا ہے آپ نے بحث کرنی ہے اور ایک میرییشن میں جہاں کے میریییٹر نے دیکھنا ہے کہ پارٹیز کے real issue جو ہے وہ کیسے ان کو ایک پیج پہ لائے جا سکتا ہے کہ ان کی settlement ہو جائے تو آپ کا effort بھی بہت کام ہے آپ کی effort اس حد تک ہے کہ آپ نے اس کے لائے اپنے کلائنٹ کو اس کے cases کی strengths and weaknesses بتانی ہے جو کہ ویسے ہی آتی اوپر ایک you know ethical duty under your code of conduct تو آپ نے اس کو during the mediation اور اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بتانی ہے کہ یہ تمہارا strong point ہے یہ تمہارا weak point ہے تو you can maybe give it up تو دیکھے the best resolution of a dispute is to which both parties agree as a winning on your legal right and coming to an agreement with the other party on what is agreeable to both parties the second solution is a superior solution because both go happy قاضی صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں ہماری جو from the religious angle تو وہ اسلح زاتہ بہینکم سورہ حجرات کی بیادت اس میں exhortation ہے to muslims کہ you know resolve your disputes obviously lots of disputes cannot get resolved by the parties talking to each other and ہمارا جو traditional جرگہ system ہے اس میں it's a mix of authority and informality which doesn't work anymore or in urban modern urban societies so mediation is a more refined form of your جرگہ and all where the parties without having any prior interaction or relationship or commonality of their residents come into a dispute and the society makes these plain mediators available for resolution of those disputes تو اور کم سا سوال تھا جی آپ کا جو کہ میں نے سب موشی اس میں ایکسپینسی ہو سا یہ تھا کہ ہمارا رول ہے کہ اس سسٹم پی تک رہے ہیں جبکہ ہم اس سسٹم سے خٹ کے اس کو وہ کر رہے ہیں وہ تو میں نے جوال دیا ہے دیکھیں کہ ایکسپینسی ہو جائے گی یہ میڈییشن ابھی پرو بونو ہو رہی ہے اس کو یہ ارگنیزیشن سپورٹ کر رہے ہیں سبیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدی set up his own center and now he's got 35 mediations going. So that is itself a success story for you from a professional angle of this. You don't have to set up a center, but you can be active in the mediation world. جہاں تے کھی بات دیکھی کھ Party. تو since at some point in time which should be now rather than later it has to generate revenue for the lawyers. It has to generate fee for the lawyers. It has to generate fee for the mediators for it to work. Nowhere in the world it is totally public funded. Developed jurisdiction. یہاں کے پاس funds ہیں وہاں انہوں نے for instance first hour of mediation کو subsidize کر دیا. فری کر دیا. لیکن اس کے پیسے کہیں سے آ رہے ہیں. I don't know یہاں پہ legal aid. ابھی تک مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پہ legal aid fund کی کیا position ہے یہ اور کوئی پتہ لگا تھا کوئی empowerment funds رہا رہے ہیں ان کی کیا position ہے. Whether they can be diverted to this work or not. But you need to understand the scale of the spectrum of the cases. I don't know کوئی بلکلی سمپل سا فیملی کا case آپ کے پاس آئے گا تو اس میں آپ 20-25000 فیصل ہیں گے کوئی بہت ہی کمپلیکس کیس آئے گا تو اس میں مجھے زائرہ آپ سادہ فیصل ہیں گے یہی mediation میں بھی ہے. So if there is a significant value dispute then with complication تو it makes sense for both the mediation advocates and the mediator to charge. One impairment will remain دیکھی کہ ہمارے ہاں جو trend ہے practice ہے وہ total lump sum fee کیے in advance. In most of the jurisdictions جہاں یہ program successful طریقے سے چل رہا ہے وہاں it is always almost always stage wise payment. so there is consultation stage by the lawyer then there is a pleading settlement stage, filing stage, evidence stage. تو وہ پتی فیز تو کور کر دیتے ہیں. But because of the chances of settlement occurring in those societies the fee is structured in such a way that if settlement occurs then the further stages are not charged for. Perhaps there is a case for this. I think mediation advocates who want to develop a mediation practice will look at that model. It is also attractive to a client. A client may not be willing to pay you. دیکھئے وہ آپ نے خود case کی assessment کرنی ہے. آپ کو خود آئیڈیا ہوئے گا اپنے client سے دس منٹ بات کر کے آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا اس میں possibility ہے for mediation or not. آپ کو بڑا clear آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. وہ آپ کو کہے گا کہ جی ہاں جی مان لے اگر وہ میری بات میں نے اس کو جو advance دیا ہوا تھا وہ مجھے double کر کے دے دے تو میں شاید اس کو چھوڑ دوں. possible ہے. وہاں سے آپ assessment کر کے اس کو ایک fee structure دے سکتے ہیں. آپ نے اگر پورے case کی دولاک روپے فیس لینی تھی تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں آپ کی pleading file کرنے کی پچاس ہزار لوں گا اور اگر یہ case پھر mediation بھی اب mandatory ہو گیا میں file کروں گا اگر یہ mediation میں چلا گیا تو mediation کی میری الگ fees ہوئے گی وہاں سے another fifty thousand if it gets settled تو the case is done with a hundred thousand the client is happy if it is not settled then the client cost goes from وہ دھائی لاغ cost ہو جائے گی that also creates an incentive to settle that also creates an incentive for every party to bring it to an end ہم نے اس کے اوپر سال ڈیٹ سے پہلے کام شروع کیا ابھی اس کی جو culmination ہے وہ mediation practice direction ہے جو کہ high court نے article two zero three of the constitution کے تحت وہ rules issue کی ہیں اب ان rules کے تحت یہ mandatory ہو گیا ہے کہ ان کے ایک mediation consent form ہے اس کے ساتھ جو آپ نے اپنے clients سے sign کروا کے جمع کرانا ہے اب اس میں ethical aspects ہیں اگر اس سے پوچھے وغیری اس کو کہا یا sign کر دو file کر دو that will not quite be ethical because the way that design form is designed it requires the lawyer to read it out to his client explain to him what it means and then get his signature کہ whether he consents to mediation or not تو ساتھ ساتھ cost rules آ رہے ہیں اس کے rules بننا شروع ہو گئیں تو وہ ایک الگ relationship ہے between costs and mediation which i don't think we have time right now to address but we can address it later so i can tell you rest assured اب یہ ہم شروع ہوئے ساتھ پیسنے تو بہت آگے جانا ہے یہ زیادہ بہت زیادہ relevant ہے آپ younger lawyers کے لئے اب i'll give you just two examples one example is a year ago i was talking to this very senior mediator in the US and he said to me کہ Ajaz in the Silicon Valley California میں which is one of the most high-end high-end capacity for paying the legal fee آپ کی IT industries وہاں پہ ہے US میں وہ کہتے ہیں دس سال پہلے جب ہمارا dispute ہوتا تھا تو جس فرم میں میں تھا تو وہاں سے فون آتا تھا اور پوچھا جاتا تھا کہ جی فلاں ایریا میں best litigator کون ہے وہ کہتے ہیں اب فون آتا ہے تو پوچھتے ہیں جی وہی ایریا میں آپ کا best mediation advocate کون ہے کیونکہ بزنسس اور کمیرشل یہ سب لوگ یہ سب لوگ کہ ٹھیک ہے اگر ہمارے پیسے لگ رہے ہیں تو ہم جلدس جلدس کی ریزولوشن کیوں کو پیسے لگا ہے پس پر سکتے ہیں ہمارے پیسے لگے بھی شخص کیونکہ ویستیگی شئی شئی ایڈیوی نکھول کیزی ایڈیوی ایڈیوی آرخوا تھا کیونک یہ دیگیش آیا ہے کہ مجھتی بھی جد کیzی ایڈیوی ویستی دیش ایڈیوی نکھول بد Hermان ، اور ایڈیوی آرخواد کیا ہے کہ مجھتی دیگیش آرخوا فکر لطفا تھا weil ایدیوی ویستی دیگی شئی مرک پر آریان کر نمید شئی بھی شئی ایڈیوی عیدیوی گیش آورت as soon as possible that's their preference and that's how they engage them so I think we've got another five minutes seven minutes for any questions that you have ڈی ڈی آر ایک ٹونٹی سیونٹین اور اس کے تحت دو روونز، دو تین سیٹس اوف رولز بنے پچھلے رولز بنے تھے دو ہزار اٹھارہ کے ان کو نہ دیکھئے وہ اتنے ٹھیک نہیں بنے ہوا ہم نے اس لیے یہ پریکٹس ڈائریکشن نکالی ہے اور جزاک اللہ تینکیو وہ ایڈیا ریکٹ پڑھ لیجئے وہ والے رولز پڑھ لیجئے اور میڈییشن پریکٹس ڈائریکشن کی جو ہے وہ آئی ٹھنک ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے اور یہ جو رولز ہیں اور ایکٹ ہے یہ منسٹری آف لائن جسٹس کی ویب سائٹ پہ ہے تو وہ نکال کے پڑھ لیجئے اور آپ کے سوال کا ڈائریک جواب یہ ہے کہ ہاں جی آٹ کے تحت یہ سٹلمنٹ اگریمنٹ کوٹ میں فائل ہوئے گا اور کوٹ اس کی بیسس کی اوپر ڈکری پاس کر دے گی تو اٹھل بی اڈکری جسٹ لائک آپ کی جو انجسٹس کی کنسنٹ ڈکری ڈکری will fall on that and there is obviously no appeal provided against that کوئی مائک ہے ان کے بارے قریب دیشیر قریب دیشیر قریب دیشیر آپ کا جواب ملک ہے؟ your views are untrou다고? No, no you cannot, obviously by the very nature of mediation you cannot and you are not supposed to. Theié, in most of the disputes, let's say in a significant number of disputes there is always Confidential Information that the Party is holding back. Right, and it is that missing puzzle that is thrashed out through the technique of leading ای 是ا ن managing evidence after some damage. There is voluntarily, there is extremely rare for a party to disclose that information which is damaging to it butcop73. And this applies to both parties موضیك و رڑی رو سپسادر است. The mediation process is secured. The party can reveal that confidential information to the mediator. and the mediator is not allowed to share that confidential information to the other party without the permission of the disclosing party and good mediators and mediation may at a certain point in time after discussing with the parties the mediator tells one party یہ جو آپ کی information ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پاس آن وہاں پہ کر دوں اس کی بے شمار examples ہیں تو وہ جب وہ پاس آن کرتا ہے تو وہ information جو ہے for instance میں ایک پارٹی ہے وہ ریزسٹ کر رہی ہے گھر چھوڑنے پہ نہ چھوڑنے پہ وہ رینڈ کا سین چلائی جا رہی ہے تو mediator may be able to find out during that confidential discussion that there is a severe family problem with him maybe he has an old mother who is who needs to be there for the next six months or so so when you convey this information وہ normally to the other party the other party میں ریلنٹ کے لیے ٹھیک ہے گھر یہ بات ہے اب ہو سکتے ہیں اگری پارٹی جو ہے دوسری سائٹ جو ہے وہ ریلنٹ کر جائے سو وہ کہے ٹھیک ہے کہ six months کے لیے آپ اور لگا دیں میں نے آپ کو بڑی basic example دیئے کمیشل دس کچھ ویسے کی information ہوتا ہے تو وہاں پہ جائے ڢی چیز ہونے پیسی جائے ڢی چیز ہونے پیسی that number کچھ پرشی کرنی پیسی موسیقی ٹھیک ہے نہیں ہےازنے کا جوارہ دوسرہ کی بات کرنے کو ، جب جب ہے کہ کلی کے لئے والمقارب رائع نہیں ہے۔ اس کا سبحانہ سبی وقت کرنے که ، لابد کہ تو سبی ایک بات کرنے کی ضرور ہے اور آپ کو جنہوں میں رہات کرنے کی ضرور ساتھ میں مگر اپنے مؤقت کرنے سے بندہ، کچھ رہا ہے ، despite all these judgments being there no you cannot and there is no harm the law of the land اس کو کوئی نہیں چھیڑ رہا دوسری بات یہ جو parties کی discussion بھی آپس میں ہوئے گی وہ law of the land کے سائے میں ہو رہی ہوگی اپنے agreement سائن کیا let's say دو witnesses ہیں انہوں نے سائن کیا اور وہ کانفیڈنشل انفرمیشن ٹرائل سے پہلے یہ ہے کہ وہ دونوں ویٹنس آئیں گے نہیں شہدت دینے لیے آئے گے اب یہ کانفیڈنشل انفرمیشن کی بھی اگزیمپل آگئی اور لوئر اس کو بتا سکتا ہے کہ بھئی یہ مجھے بتانے دو یا تم مجھے میرے ساتھ شیئر کر رہے میں دوسری سائیٹ کے ساتھ ابھی شیئر نہیں کر سکتا لیکن اس کو اپنے کیس کی سٹرنٹ کا آئیڈیا ہو جائے گے نہیں کر پا ہوں گا تو پھر obviously اس کی لڑائی کرنے کی بجائے وہ سٹلمنٹ کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہوئے گا so does that answer your question if not the land takes the back seat during mediation it doesn't take a back seat that's the wrong expression it remains there as i said a successful mediation program of our اسلام آباد if 10% of the filings in any given year are being dissolved by mediation then that's a very good statistic extremely good statistic right so that 90% are still there in the law of the land and remember the mediator and the parties cannot breach the law while making any settlement so اس کانٹکس میں ہوئے گا جی آپ کے سواد اسد صاحب اسد صاحب اسد صاحب جی جناب میرا سواد صاحب ڈیایشن goin من ڈیایشن کے حالے ڈیایشن انہوں نے آپ کو بتایا کہ دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ جو ٹریننگز ہیں یہ پچھلے سال کو انہوں نے کروائی تھی اور اب یہ سال میں چار دفعہ ٹریننگز ہائیں گے سال میں چار دفعہ ٹریننگز ہائیں میرے ایک پچھل ہے کہ جیسے ابھی کلے میں اینڈا اس کو انہوں نے کس طرح بتا سکتے ہیں کہ ایک مہم کم پروسیجر کورٹ پروسیجر فالو کرنے کیا لگائے کہ انہوں نے ایک ایڈرنیٹ رسا موجود ہے ویڈیسیشن کا کیسے بتا سکتے ہیں ایسی بتا ہی نہیں جیسے آپ نے مجھے سوال رہے ہیں دیکھیں آپ کا کام کسی کو کنونس کرنا نہیں ہے اگر آپ پیشنیٹ فیل کرتے ہیں اس بارے میں کسی سپیسیجر سپیوٹ میں تو اس کو ایفرٹ کیجئے لیکن آپ کا کام ہے کہ اس کو ایم پیشنیٹ لی اس کو پروزن کونز بتا دیں کلائنٹ کو کہ جی میں نے آپ کا کیس دیکھ لیا ہے آپ کی یہ باتیں سٹرونگ ہیں یہ باتیں آپ کی ویک ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو بالوم ہے کہ یہ اس لیٹیگیشن کے اندر اگر میں میری کرتے ہیں جی لائیٹ اور لائیر پہ کہ وہ اس کو کریکٹ پکچر کلائنٹ کو دیتی ہیں کہ نے تو اس ایتیکل پوائنٹ کو مدے نظر رکھتے ہوئے پھر آپ اپنی کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ جی یہ کیس جو ہے یہ پروبیلی سال ڈیڑھ سال میں ڈیسائیڈ ہوئے گا تو آپ کی ریل ریکوائمنٹ کیا ہے اب آپ کے پاس ایک کاملی کیس ہے فور انسٹنس اس میں وہ ڈاور بھی مانگ رہی ہے ڈاوری بھی مانگ رہی ہے رومیٹنس بھی مانگ رہی ہے چاہ پانچے چیزیں مانگ رہی ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے کیس اچھا ہے مینٹیننس کی اوپر آپ کے کیس اچھا ہے آپ کی ڈاوری پہ لیکن جو یہ گولڈ آرنومنٹس آڈاور پہ اس پہ ڈائیسی ہے تو آپ اس کو ٹرائل کو ایک سال چلانا چاہیں گی کہ آپ چاہیں گی کہ آپ اس پہ سیپل کر دیں اور آپ یہ گیب اپ کر دیں آپ نے صرف سوال پوچھتے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے کہ یہ سال کے انٹ پہ کوسٹ اور پیٹیگریشن بھی ہوئی گی اور آپ صرف وہاں تک اوورڈ ہوئی گی جہاں تک آپ جیتی ہیں تو اگر آپ نے لیکس سے چار چیزیں لیے اور اس میں سے آپ ایک نہیں جیتی تو وہ اس حد تک کسٹ دوسری پارٹی کو ملیں گی یہ آپ ان کو بات بتا دیں اور اگر آپ میڈییشن کرنا چاہتے ہیں یہ میڈییشن سنٹر ہے اس کی میں آپ سے ایکسپائٹ نہیں فیلوں گی اب یہاں پہ چونکہ یہ مارکٹ ڈیویلپ ہو رہی ہے تو اور کیونکہ یہاں تک کسٹ دوسری پارٹی سے کانٹک کرتے ہیں تو آپ نے ان کو پکچر بتانی ہے اور کمپلیٹ پکچر بتانی ہے اور پھر ان کو دینے کیا سوچ نہیں تھی ایک دو دن سوچ نہیں ہے این ممکن ہے وہ مانتی ہے آپ دوسری پارٹی سے کانٹک کرتے ہیں میڈیشن میں بات جاتی ہے اور وہ ان تین ہیڈز پہ سیٹل ہو کے کیس ختم ہو جاتا ہے اچھا ایک کوسٹن جویل سب اور سکینل سب ان کا کوسٹن جویل سب پریس کم مہین ملوқ ممکنی مجھل 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 2.2 6 m سے ماں ایک ہرتا ہے اور مجھے میں اثرشکے یہ ایتام لئے بطور الفقی حسنا وا Realی ایک جواز ایتام ی ایک سے واقعی ceremony نہیں نہیں دیکھئے بنچمارکنگ اگر آپ دیکھیں تو generally the success rate of mediation in countries which have been able to put a proper system together and there is a robust happening mediation service providers market lawyers mediation centers the settlement rate is as high as 70% right which is a general ballpark and in fact some of the really high-end mediation mediation service providers abroad will tell you that 99% of the cases that come to them settle really high-end manjun ke paas achche mediators toh yeh we will also settle for دیکھے کہ we are starting off we also need to gather data of our environment and our society right and what we do in Islamabad we are hoping that in one year we should have at least you know three four five hundred cases refer to mediation at least and see what happened in them right and then improve and then improvise is there any benchmark study hasn't conducted or not i will not be at least دیکھے بات یہ benchmark studies اس وقت کرنا جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے because the benchmark it what is the benchmark for us go and visit the websites of you know the leading mediation organizations around the world and see the value and the number of the disputes that get referred to those countries that in itself means that دیکھے کہ this is an additional resource it is it is an additional resource not a substitute resource so for us to say that we have another MNU available the alternative MNU available so we will do it we will do it when we are guaranteed 100% then it is the thing that the MNU said that MNU said before we will tell us that we will win and then we will fight okay so this is the thing any other questions thank you why the jubishi is sharing their powers and burden rather than hiring more judges who are good at mediation دیکھے their power and their burden the two are actually synonymous پہلی بات یہ ہے کہ I don't like to use the word power you know I like to use the word duty right the power is only given to perform a duty whether there be judges whether there be officers whether there be police officers anyone so why are we sharing our duty with our with the mediators because there is too much for us to do right so we found somebody else to also come out and start helping us on this that was on a lighter note no we are not sharing any duties we are not sharing any powers with them it's as I say an additional eminium for resolution disputes دوسری بات آپ نے کہی تھی کہ کیا تھا ایک پاورز or BURDEN Turden تو وہ ایک ہی بات ہوت گی دیکھے But yes, we as lawyers, lawyers there, but as judges, our foremost job is to get the disputes decided. As I keep saying, resolution of dispute and a decision of dispute are two different things. so it is an intellectual arrogance for anyone to say that the best solution is a resolution of a dispute by a decision given by a judicial body and a decision, a resolution of a dispute by settlement arrived at by the parties themselves is not a better solution so the very underlying premise ہے آپ کا سوال ہے it is logically flawed وہ اس premise پہ بیس کرتی ہے کہ جو judgment فیصلہ ہے وہ ہی بہتر فیصلہ ہے یہ باق نہیں ہے جو بارٹیز کا اپنا فیصلہ ہے جس پہ وہ دونوں متفق ہے وہ سب سے اچھا فیصلہ ہے ٹھیک ہے جی مجھے میری اشہ ہے مجھے دیکھئے بات یہ ہے کہ ابھی یہ ابھی ہم لوگ چلا رہے ہیں آپ کا آپ کی وہ کوڈ جو ہے وہ ریفر کرے گی پارٹی جب دونوں کنسنٹ کر جاتی ہیں کوڈ اس کو میڈییشن سینٹر بھیج دے گی اس وقت ہمارے پاس تین ایکریڈیٹڈ میڈییشن سینٹرز ہیں اسلام آباد میں اور چوتھا جو ہے وہ کوڈ کی پریمیسز میں تین پرائیوٹ ہیں چوتھا کوڈ کی پریمیسز میں وہ میڈییشن سینٹر ریسیب کرے گا کوڈ کا آرڈر کے جی پارٹیز ایو گریڈ ٹو میڈییشن پھر وہ ان کے پاس ایک پینل ہے میڈییٹرز کا ستر سینوے لوگوں کا فیدال اور انشاءاللہ اور ہوئیں گے وہ ڈسپیوٹ کی نیچر کو دیکھتے ہوئے اور میڈییٹر کا جو پروفائل ہے جو اس کا پریکٹس ایریا رہا ہو جو ان کی ایکسپیٹیز ہو وہ دیکھتے ہوئے وہ پارٹیز کو دو تین نام بتائیں گے اور ان کی فی بھی بتائیں گے وہ جو پارٹیز کو جو ایکسپیٹبل ہوئے گا وہ ان کو پوائنٹ کرتے گا ان کو دن بتائیں گے اس پر آکے انہوں نے میڈییشن کرنے سر یہ میڈییشن ہو چکی اب آرڈر پاس ہو چکا میڈییشن کیسے کرتے ہیں دیکھیں پھر وہ جو اگریمنٹ ہے میڈییشن کا اگریمنٹ جو سائن ہوئے گا وہ میڈیییٹر اپنی ریپورٹ کے ساتھ دے دے گا پارٹیز فائل کرنے یا میڈیییٹر بھیج دے بھیج دے گا ریپورٹ اپنی دونوں طرح سے اور پھر اس پر دیٹ آف ہیرنگ ہوئے گی جب کورٹ نے اگری دیٹ رکھی ہوئے گی اس میں اگر وہ سیٹلمنٹ اگریمنٹ آ جاتا ہے وہ پارٹی فائل کر سکتی ہے تو کورٹ اس کے اوپر وہیں ڈکری پاس کرتے گی پھر وہ ڈکری ایکسیکیوٹ ہوئے گی چلی جی شکریہ بہت شکریہ سردار اجاز ساگ صاحب اور بہت ڈیٹیل ڈسکشن جو ہے اس سارے ایشو کے بارے سے ہم انشاءاللہ ہم نے اپنا یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس پروسس کو آگے بڑھائیں گے تاکہ اس جس طرح وائس شیئرمنٹ صاحب سے بھی ہماری ڈسکشن اس پہ ہوئی ہے میڈیائٹرز کی ٹریننگ اور اس پروسس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انگیج اور انوالف کرنے کے لیے انشاءاللہ اس سلسلے پہ ہم آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ اسلامباد ہائی کوٹ جس طرح ویجن کو لے کے چل رہی ہے اس پہ اپنا انپوٹ بھی انشاءاللہ بار کی طرف سے ہم پروائیڈ کریں گے میں آج کی سیشن میں سیکرٹری اسلامباد ہائی کوٹ بار شفقت عباس تارب صاحب کو ملکم کہتا ہوں وائس پریزنڈ اسلامباد بار سوسیشن ڈاکٹر سید امیر حضرت شاہ صاحب میں افشان سید ایڈیشنل سیکرٹری اسلامباد بار سوسیشن آپ تمام حباب کا شکریہ میں آخر میں بدارش کروں گا صدر بار اس پر حضرت شکیل عباس صاحب سے کہ وہ سب کا شکریہ رہا کریں اور آپ کریں اس کے بعد چاہے کہیں تمامے جی آپ کا بہت شکریہ عوض باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چونکہ کافی ڈیٹیل سے گفتگو ہو چکی ہے میں آخر میں اسلامباد بار سوسیشن کی جانب سے اپنی تمام کیابنٹ کی جانب سے اپنی تمام بار کے ممران کی جانب سے سردار اجاز عساق صاحب سیشن جج ایس سیشن جج ویسٹ پر تمام مبزز مہمان جو تشریف رائے ہیں ہائی کورٹ کی جو ایگزیکٹری بارڈی ہائی کورٹ کے سیکٹری صاحب اور جو ہمارے اسلامباد بار کونسل کے وائی سیئرمن صاحب اور جو تمام میرے بھائی اور بینیں یہاں تشریف رائے ہیں میں اپنی جانب سے اپنے تمام بھائیوں کی جانب سے اپنی تمام کیابنٹ کی جانب سے آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو ایوینٹ ہے وہ ہمارے جو مکلا میڈیشن کے حوالے سے جو ان کے ذہنوں میں بہت سارے قویسچن تھے آج امید ہے کہ ان سے یہ قویسچن جو ہیں وہ ریزار ہوں گے انشاءاللہ اسی طرح کہ ہم جو پروگرام ہیں وہ آگے بھی رکھیں گے اور جو ہمارے معزز مہمان یہاں تشریف رہے ہیں ان کو وقتن فوقتن تقلیف دیتے رہیں گے میں ایک مرد با پھر تمام معزز مہمانوں کا شکریہ دار کرتا ہوں اور اپنے باہر کے تمام معزز دیکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ